کہ یہ دو سال پہ ہم نے بہت بات کر لی ظلم ہوا یہ ہوا سا ہوا ایک سوال کا جواب دیں کہ آخر موڈی جی نے یہ کیا کیوں وہ کیا گین کرنا چاہتے تھے اور کیا وہ جو کرنا چاہتے تھے وہ انہوں نے گین کیا کیا حاصل ہوا موڈی جی کو اسی طرح پانچ اگز دوہزار انیس کو بھارت نے ہمارے جو بنیادی حقوق ہے اور جو انٹرنیشنل لار نے ریکنیز کی ہے وہ سب سے وہ ڈیموگریفک چینجز نہیں لانا اگر بھارت میں یہ جو فیفت آف آگست کی جو ایکشن تھی اس کے پیچھے جو یہ ان کے ازائم تھے وہ تھے ڈیموگریفک چینجز لانا جو کشمیریوں کو جو ایک خوف ہے اور جو یہاں ہم اوورسیز پاکستانی جب ان کشمیریوں سے ملتے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں مسلمانوں کی جو نشانیاں تھیں ان کو مٹا دیں وہاں پر وہاں پر تمام جو اقدامات انڈیا لے رہا ہے وہاں پر جو ہمارے کشمیر کے آفیسر تھے ان کو وہاں سے ہٹا رہے ہیں اور جو بھارت سے بھارت مین لینڈ انڈیا سے جو آفیسر سے ان کو وہاں سے لا کے ہمارے جو مکموزہ کشمیر ہے وہاں تائنات کیا جاتا ہے ہاں تو یہ سارا یہ سارے اقدامات ان اگج fenی کمی اگدامات ہے ہیں کیوں ہاں موسیقی 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 میں پیٹھے میں ہیں اور مجھے اندازہ ہے کہ جتنے منسٹرز ہیں یا پرائم منسٹر تک ہیں وہ آپ سے کشمیر کے لیے گفتگو کرتے ہیں مشورے کرتے ہیں سر اگر ایک سوال میں کروں جو کہ ہمیں چوب رہا ہے کہ یہ دو سال پہ ہم نے بہت بات کر لی ظلم ہوا یہ ہوا سب ہوا سر ایک سوال کا جواب دیں کہ آخر موٹی جی نے یہ کیا کیوں وہ کیا گین کرنا چاہتے تھے اور کیا وہ جو کرنا چاہتے تھے وہ انہوں نے گین کیا کیا حاصل ہوا موٹی جی کو جی شکریہ شفق دیکھے پانچ اگرز دوہزار انیس کو بھارت نے ایک یونیلیٹرال ایکشن لیا جو انٹرناشنل لاغ کے خلاف ہے یونیٹی نیشن ریزیلیشنز آن کشمیر جو ہیں ان کے خلاف ہے کیونکہ جو مقبوضہ جمع کشمیر ہے یہ ایک متنازعہ علاقہ ہے جس پہ یونیٹی نیشن کی قراردادیں موجود ہیں اور یونیٹی ایٹیز ای این ریکارگنائز ڈسپیوٹی ٹیرٹی لیکن ایک کشمیر کی تاریخ میں ستائیس اکٹوبر ایک سیاہ دن ہے جب بھارت نے اپنی فوجیں فروڈلینٹلی اور فورسیبلی سری نگر میں اوطاری اور اوکیپائیڈ اور سٹیٹ آف جو موجود کشمی ریچیٹ کانٹینیوز اسی طرح پانچ اگست دوہزار انیس کو بھارت نے ہمارے جو بنیادی حقوق ہے اور جو انٹرنیشنل لار نے ریکارگنائز کی ہے وہ سب سے وہ ڈیموگرافک چینجز نہیں لانا اگر بھارت میں یہ جو فیفت آف اگست کی جو ایکشن تھی اس کے پیچھے جو یہ ان کے عزائم تھے وہ تھے ڈیموگرافک چینجز لانا پانچ اگست کے بعد بھارت نے بے شمار لاز امنڈ کیے اور بہت سارے لاز ایمپلیمنٹ کیے مگموزہ جہو کشویر میں جس سے مین لینڈ انڈیا سی جو ہلو ہے انہوں نے ان کو لا کے ہمارے ہوم لینڈ یا مگموزہ جہو کشویر میں بسانا شروع کر دیا جس کا بنیادی مقصد تھا تو ڈیفیٹ دی یوین رسولیشنز ہمارے حقوق یہ تھے کہ چونکہ یہ ڈسپیوٹی ٹیریٹری ہے تو آوٹسائیڈر وہاں نہ زمین خرید سکتا ہے نہ نوکری کر سکتا ہے پرمنٹ بیسز پہ یہ کچھ حقوق تھے انڈیا نے یہ سارے ختم کیے اور ستارہ لاکھ سے زائد ڈو مصائل سیڈفکیٹس اجرا کیے انہوں نے فاسٹ ٹریک آن لائن اشوانس آف ڈو مصائل سیڈفکیٹس ان لوگوں کو دینے شروع کیے جو مین لائنڈ اڈیا کے رہنے والے تھے لیکن یہ ٹریکیڈی ہے کہ انہوں نے وہاں سے لاکھے ہمارے کشمیر میں آباد کرنا شروع کر دیا جو بیلنا قومی قانون کے خلاف ہے اور اگر میں آپ کو انٹرناشنل لاؤ ہے تو وہ ہے فورتھ جنیوہ کنونشن آرٹیکل فورٹی نائن پیرا سکس اس میں اوکپائنگ پاور کو کچھ ریسپونسیبیلٹیز ہیں توورڈز دے ایریہ انڈر ایٹس اوکپیشن سچ ایز دے کانوٹ آلٹر اور ٹرانسفر دے پوزیشن آف دے اوکپائنگ پاوری لیکن اوڈی نیشن کے لاؤ ہے اگر آپ اوکپائنگ پاور ایسا کچھ کرتی ہے it will be deemed as war crimes یہ آرٹیکل 146 and 147 میں ڈیکلیرڈ ہے تو these actions are war crimes اب پھر جب یہ ہوا تو اس کے بعد ظلم و ستم کا بازار گرم ہوا جو آپ وہ سب دیکھ رہے ہیں اس میں لاگ ڈام ہوا اس میں آرمی شیج ہوا اس میں پھر لوگوں کو فالس انکونٹر سٹیج کیے گئی اور جو زیر ہراست کشوری ہیں ان کو وہاں انکونٹر سائٹ پہ لایا جاتا ہے ان کو شوٹ کیا جاتا ہے پھر کہتے ہیں یہ انکونٹر ہے اسی طرح جو گھر ہیں ان کو بسمار کرنا ان کو بام بلاسٹ سے ختم کرنا اسی طرح custodial killings بہت فریقینٹلی ہوئی اور آپ تاجب ہو جائے گا آپ کو کہ بھارت میں ایسے ان human laws مرتب کیے ہیں اور وہ اور بتاے حوال دیوارے ہیں إن لوگوں کو دیکھ رام کردے ہیں می ہوا right violations impurity has been granted to indian soldiers no suit can lie against any indian soldier in any court of law shoot to kill has been given to the indian father they can shoot to kill anyone at discretion they can destroy any house 2020 may be barat it is the discretion of the government of india they if they find any content against the government of india it can result in the closure of the media house as well as penal action against the journalists to journalism journalism ka bhi galah gonne dya. ھائم دونے نہیں سکتے کوئی جنرلیسٹ لکھے. یعنی اگر جب وہ مارتے ہیں تو اوف بھی نہ کرو. ہم protest بھی نہیں کر سکتے. ہم میڈیا میں بھی نہیں لاسکتے. تو یہ بہت زیادہ انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے. تو ابھی وہاں پہ کچھ اور نئی چیزیں ہیں انہوں نے اور کچھ کیا 2020 بیس تک آپ نے بتایا ابھی کیا انہوں نے کیا کچھ اور نہیں جی ابھی انہوں نے ایسی لاز بھی بنایا ہے کہ اگر آرمی یہ کہے کہ انہوں نے امپاور کیا کوئی بھی ایریا کہیں گے یہ ہمیں ضرورت ہے یہ سٹریٹیجک ہے تو وہ لے سکتے ہیں اور جو وہاں پر اس وقت ایسا ظلم اس ستاو ہے کہ ایک آدمی بھی پروٹسٹ نہیں کر سکتا جب یہ انہارنٹ رائٹ ہے کہ پروٹسٹ پیسفل پروٹسٹ تو کر سکتے لیکن وہاں نہیں کر سکتے وہاں نہیں کر سکتے میڈیا تو گلا گھوڑ دیا اگر کوئی انٹرنیشنل یا فارن جانلیس جانا چاہے تو نہیں جا سکتے گا پابندیا ہے تو اب ہم جائیں تو جائیں کہا اب یہ انٹرنیشنل کمیونٹی پہ ایک ریس فونسویلیٹی ہے کہ وہ اپنے وفود مقبوض کشمیر بھیجے تاکہ اپنے آنکھوں سے وہاں کا حال دیکھیں انویسٹگیٹ کریں دیکھیں 2018 اور 2019 میں ہائی کمیشن فر ہیومن رائٹس نے بڑی ڈیٹیل رپورٹ تھی یونیٹڈ نیشن کسی کا بھی نہیں ہے وہ ورل باڈی ہے ہائیسٹ ورل باڈی ہے اور ہائی کمیشن فر ہیومن رائٹس بس ایک آدمی ہے جو مقبوض کشمیر کے عوام چاہتے یہ ہیں کہ جو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے یونیٹڈ نیشن کی قرار نہ دے ہیں ان کو ہم نیشن کیا جائے ذریعتہ کیا جائے جائےد what so ever the united nations has taken decision on account of resolution of the jumu and kashwaed ہم چاہتے ہیں ان کو implement کریں and people of the state may aggressive this right دوسری بات جو ہم چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جو بھی کنٹری اپنے وفود وہاں بیجیں اور انیسی کریں اور وہاں پر جو ہونے والے مظالم ہیں اس کا نوٹس لے بس یہ ہماری ڈیوان یہ دو ہیں سر اگر یہ جو ہماری نیو جنوریشن ہے ہماری جو بچے ہیں جب وہ کشمیر کا یہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں بھئی یہ قرداد نہیں پاس ہوئی ہے فرم متعدم ہے تو اس کے اس پہ عمل درامد ہونے میں کیا پرابلم ہے ہوتا کیوں نہیں ہے جو اس کی ایمپلیمنٹیشن ہے یونٹید نیشن دیکھیں میں آپ کو پھر بتا دوں یونٹی نیشن نے جس طرح کوٹ میں کیس چلا جاتا ہے اور اس کیس کے اوپر فائنل ڈیسیشن آ جاتا ہے اسی طرح مقبوز کشمیر کا جو کشمیر جو ڈسپیوٹ ہے یہ یونٹید نیشن چلا گیا یونٹید نیشن نے ایک فیصلہ سنا دیا ان شیپ آفیاں ریزولیشن سان جو میں ان کے شویر جو ڈسپیوٹ کرنا ہے وہ تو انڈیا نے کرنا ہے اور ایز سبجیکٹ آف دی یونٹی نیشن ایک نمبر انڈیا بھی ہے ایٹیز دیر رسپانسویلیٹی تو ایمپلیمنٹی یونٹی ریزولیشن ان لیٹر ان سپیٹ اور وہ کرنا نہیں چاہتے اچھا مجھے بتائیں جو نو سیاسی پارٹی بلائیں تھی مودی جی نے اور کہا تھا کہ دلوں کی دوریاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی تو اس کا کیا کچھ اثر ہوا کچھ فرق پڑا تھا دیکھئے جو وہ مینیجڈ پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ تو آلریڈی مین سٹریم میں ہیں تو ان کو بلانا نہ بلانا ایک جیسی بات ہے وہ تو آلریڈی انڈیا مین سٹریم پولٹیکل پارٹیز ہیں تو اس لیے وہ ریپرزنٹ کبھی بھی نہیں انہوں نے کیا ہے نہ کہیں گے نہ کر رہے ہیں جو جو عوامی سینٹیمنٹ ہے اگر اگر آل پارٹیز ہوریت کانفرنس عوام کا سینٹیمنٹ ریپرزنٹ کرتی ہے تو جو ریپرزنٹیٹیو باڈی ہے وہ ہے آل پارٹیز ہوریت کانفرنس اچھا سر مجھے بتائیں کہ جو کشمیریوں کو جو ایک خوف ہے اور جو یہاں ہم اوورسیز پاکستانی جب ان کشمیریوں سے ملتے ہیں بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں مسلمانوں کی جو نشانیاں تھی ان کو مٹا دیں جو ان کی ہیریٹیج تھی ان کو ختم کر رہے ہیں سر کچھ ایسا یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کو اور اسکولوں کے نساب میں اچھا یہ کہاں تک صحیح ہے کہ جو اردو لینگویج جو تھی وہ نیشنل لینگویج تھی اس کو بھی انہوں نے ختم کر دیا ہے جی کریکٹ کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہاں پر وہاں پر تمام جو اقدامات انڈیا لے رہا ہے دیز آر انہوین ایکشنز وہاں پر جو ہمارے کشمیر کے آفیسرز تھے ان کو وہاں سے ہٹا رہے ہیں اور جو بھارت سے بھارت مین لینڈ انڈیا سے جو آفیسرز ہیں ان کو وہاں سے لا کے ہمارے جو مقموضہ کشمیر ہے وہاں تائنات کیا جاتا ہے ہاں تو یہ سارا یہ سارے اقدامات انہیومن اقدامات ہیں بہت ہی غلط ہے اور میں نے تو یہ بھی سنائے کہ ان کے بچے کا کشمیر میں نہیں بھی رہ رہا ہے تو ان کو پھر بھی ڈومیسائل دیا جا رہا ہے کہ وہ افصاد یہ بہت بڑا ظلم ہے اور اگر دیکھا جائے تو اگر کسی قوم کو ختم کرنا ہے تو اس نے اس کی زبان چھین لی جائے تو اس کی تہذیر تاریخ سب مٹ جاتی ہے تو یہ اتنا مطلب جو ظلم کا بزار گرم ہوا ہے آپ ہمیں گائیڈ کریں گے تو ہم اوورسیز پاکستانی جو ہم کس طرح آواز اٹھائیں ہم کیا کریں آپ ہمیں بھی بتائیں کیونکہ جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جائے گا اور جو پانچ اگرس کے حوالے سے اور پھر پانچ وروری حوالے سے جو صرف پروگرام کی حد تک نہیں آگے بھی کچھ لائے عمل بتا سکیں بنا سکیں تو اس طرح ہمیں گائیڈ کیجئے آپ دیکھیں جی مورالی ہم سب پہ جتنے بھی ہیمن کمیونٹی ہے یہ مورال ریسوانسیبیلٹی ہے جہاں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو آپ کے ادارے کو جو مقبض کشمیر کے عوام اور دوسرے جو مظالم ہیں ان کو آپ ایکسپوز کرتے ہیں تو یہ بیسک جو رائٹس ہیں یہ ان میں آیا ہے اس لئے انٹرنیشنل کمیونٹی پہ یہ ذمہ داری آئید ہے کہ وہ جو مقبض کشمیر میں ظلم الستم ہے ایٹ لیسٹ وہ آواز دنیا تک پہنچائے کہ ان بیچاروں کے ساتھ یہ ایسا کیوں کیوں ہو رہا ہے اور اگر وہ صرف اپنا حق مانگتے ہیں تو ان کو تو ملنا چاہیے بالکل اور ہمیں یہاں جتنے آپ جس ملک میں بھی رہتے ہیں جہاں پہ بھی آپ بستے ہیں آپ کو ان مظلوم کشمیریوں کے آواز تو بننا پڑے گا اور اس کے لئے کم سے آپ نے سوشل میڈیا کا سہارا لے کر اپنی فیس بک ٹیوٹر انسٹاگرام پر اتنا لکھنا ہوگا جو بہانے کرتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کشمیر کا مسئلہ کیا ہے ان کو بھی کشمیر کا مسئلہ پتا چلے سر افغانستان سے جب سے امریکی فوجیوں کا انقلاع ہوا ہے واپس گئی ہیں بھارت کی جتنی بھی سیکیورٹی فورسز ہیں ان میں بڑا جو ہے پریشانی دیکھی جاتی ہے اس کو کیا کہیں گے آپ دیکھیں ان کے اپنے ازائم ہے افغانستان کے حوالے سے وہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہ ڈیفیٹ کھا رہے ہیں وہاں سے تو اس لئے وہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں باقی جہاں تک مقبضہ کشمیر کا تعلق ہے ہم اپنا حق حق خود ارادیت کے لیے جد جہت کرتے ہیں اور ہماری جو تحریک ہے وہ انڈیجینس ہے ہم ہم باقی جہاں کشمیر کے عوام کنڈم کرتے ہیں ٹیروریزم ان آل ایٹس فارمز ان مینیفیسٹیشن اور ہم اس وقت سٹیٹ ٹیروریزم کے شکار ہیں اس کو بھی ہم کنڈم کرتے ہیں اور ہم بڑے پرخلوس طریقے سے پیسفلی اپنا حق حق خود ارادیت مانگتی ہیں اور یہ بہت ضروری ہے اور میں تو چاہتی ہوں کہ ہر فورم سے یہ بات ہو کہ جو کشمیریوں کا حق ہے اس کو جبری طور پر جو مدی سرکار نے اپنے قبضیں بھی لیا ہوا ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ وہ مانگتے ہیں جن کو دہشتگرد کہا جا رہا ہے وہ نہتے ہیں اور ان پر دو لاکھ قریب پہنچ ہے تو آپ خود سوچیں آخر میں میں اگر آپ سے پوچھوں کہ پاکستان میں اور پاکستانی حکومت اس وقت لوگوں کو بہت اعتماد ہے عمران خان کے اوپر کیا لائے عمل تیار کر رہی ہے کیونکہ دو سال مکمل ہو گئے اور بہت سے کشمیری جو مقبوضہ کشمیری سے تعلق رکھتے ہیں وہ تھوڑے نالا بھی نظر آتے ہیں کہ ان کی بہت امیدیں تھی پاکستان کے ساتھ تو کوئی قانون سازی ہو رہی ہے کچھ ایسی تجاویز ہوئی ہے وہاں پہ کچھ پروسس ہو رہا ہے آگے سر پاکستان دیکھیں پاکستان بارہا اور ہر دفعہ اپنے سٹینڈ دھوڑھاتے ہیں کہ پولٹیکل مورل اور ڈپلومیٹک سپورٹ وہ مربوضہ جو مو کشمیر کے عوام کو دیتے رہے ہیں اور دیں گے تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور پاکستان کیونکہ ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہے ہم پاکستان سے اور مزید کنکریٹ اقدامات کے وہاں ہیں کہ پاکستان اور مزید اچھے اقدامات لیں جس سے نہ صرف یہ جو بارتی مظالم ہے ان کا خاتمہ ہو بلکہ ہمیں اپنا حق حق خود ارادیت ملے باقی ہم پاکستان ان کے اقدامات کو اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن چونکہ ظلم بہت زیادہ ہے ہم لوگ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں اس لیے ہم پاکستان سے ہر دفعہ اور مزید کنکریٹ تھوس اقدامات کے لیے زور دیتے ہیں بہت شکریہ سر اور ہماری بہت ساری دعایاں آپ لوگ کے ساتھ اور ہم اندازہ کر سکتے ہیں آپ کے درد کا کہ جب آپ آپ کے اپنے لوگ وہاں پر جو جو جبر سہ رہے ہیں اس کا درد صرف ان کو نہیں بلکہ آپ کو بھی محسوس ہو رہا ہے اور ہم آپ کی تکلیف کو ہم محسوس کر رہے ہیں اور اگر نہیں کر رہے تو آپ کرنا ہوگا جو ابھی معلومات دی ہیں سید فیض نقربندی صاحب نے آپ کا فرض یہ ہے کہ ان کی ان باتوں کو آپ نے آگے پہنچانا ہے ان کے درد کو سمجھنا ہے اور کشمیریوں کی ازادی کے لیے آپ سب نے اب باہر نکلنا ہے یعنی اپنے گھروں سے باہر نکلنا ہے اپنے سوشل میڈیا پر کشمیر کی آواز بننا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس طرح موڈی سرکار اور بھارت کا یہ ظالمانہ چہرہ بے نقاب ہوا ہے کشمیر کی ازادی بہت tu عقیقر ازادی بہت شکریہ رسک tertia اس کا کیلئے تک کی لئے جازت دیجید community ڈی زمین جہ میڈی آہ isolation وPhone اللہ موسیقی